لو دوستو گیز ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں گے آپ لوگ اجیز ہوں گے دنیا کے دس سب سے خطرناک ویرس کرونام ہماری سے پہلے انہوں نے مچائی تھی تباہیاں دنیا میں قریب تین لاکھ بھی سجاتا رکھے ویرس ہوتے ہیں جو کی میملس کو انفیکشن کر سکتے ہیں میملس یعنی استندھاری جیو ویرسوں کی گنتی پریتوی کے سب سے پرانے جیو میں ہوتی ہے یہ ہر جگہ پیز آتے ہیں اور جیون کے لیے خطرے بن سکتے ہیں دنیا میں ایسے کوئی جیونی ہے جسے ویرس انفیکشن نہ ہو آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے دس سب سے خطرناک ویرس ٹاپ ٹین موش ڈیڈ لسٹ ویرس کون کون سے ہیں گائز اس لسٹ میں پہلے نمبر پہ روٹا ویرس روٹا ویرس کو چائلڈ کلر ویرس بھی بولا جاتا ہے یہ قریب پانچ دنیا بھر میں ہر پانچ سال کے بچوں کی جان لے لیتا ہے یہ نوجات بچوں کو چھے اور آٹھ سال کے بچوں میں گھا تک ڈیریہ پھیلاتا ہے جس کے کارن کئی بچوں کی جان تک جا سکتی ہے گائز اس لسٹ میں دوسرے نمبر پہ چھے چک دوسرے کسی ویرس کی تونہ میں چھے چک دنیا میں سب سے ادھک لوگوں کی جان لے چکا ہے یعنی اس ویرس کا ریپروڈکشن نمبر 3.5 سے 6.1 کے بچھ ہوتا ہے یعنی اس ویرس سے سنکرمیت ایک ویقتی 3 سے 6 لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے کیا 40 لیٹی ریٹ نبے پرتیشت ہوتا ہے حالانکہ ویقسینیشن کے جریعے اس ویرس کو اب دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے جس لسٹ میں تیسرے نمبر پہ میجلز میجلز کو عام بھاسا میں خسرا روک بھی کہا جاتا ہے میں آپ جان کے ریسچر رہوں کی پچھلے 150 سال میں تقریباً بسکٹ لوگوں کی جان جا چکی ہے پرانے ریکارڈ کے حساب سے یہ ہر سال دو لاکھ لوگوں کی جان لے لیتا ہے کیا ویقسینیشن کے جریعے اس ویرس کو کنٹرول کیا گیا ہے لیکن خسرا کے معاملے میں اس کی سب سے بری بات یہ آئے کہ اس ویرس سے سنکرمیت ایک ویقتی 12 سے 18 لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے آئیز اس لیٹ میں چوتھے نمبر پہ ڈینگو ویرس ڈینگو ویرس مچھر کے کیٹنے سے فیلتا ہے یہ ویرس دنیا میں 110 دیسوں میں پیز آتا ہے ہر سال قریب 10 کروڑ لوگوں کو انفیکشن کرتا ہے جس میں 20,000 لوگوں کی جان جاتی ہے جن لوگوں کو یہ ویرس دوبارہ جکڑ لیتا ہے تو اس کا موت سونش چیت ہے اس لیٹ میں پانچوے نمبر پہ یلو فیور جب کسی ویقتی میں یلو فیور کی استیتی بہت ادھیک گمبر ہوتی ہے تو اس کی ناک آنک اور مو اور پیٹ سے کھون آنے لگتا ہے اس استیتی میں پہنچنے والے مریض کو قریب 50% لوگ کو 7 سے 10 دن کے اندر میں اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑتا ہے آج بھی یلو فیور دنیا میں قریب 2 لاکھ لوگوں کو انفیکشن کرتا ہے اور تقریباً 30,000 لوگوں کی جان لیتا ہے گائز اس لیٹ میں پانچوے نمبر پہ فلو فلو کے قارن دنیا میں ہر تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی جان جاتی ہے سب سے خطرناک فلو پینڈمیک اس بیماری کو کہتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے حصے کو اپنے گرفت میں لیتی ہیں اید آپ جان کر اس چیروں کی اسپینیس فلو کے قارن پاس سے 10 کروڑ لوگوں کی جان گئی تھی لیکن اب تک کا سب سے خطرناک فلو پینڈمیک مانا جاتا ہے آج اس لیٹ میں چھٹے نمبر پہ ریویج ریویج کو پرانے وقت میں سب سے خطرناک ویرس مانا جاتا تھا ریویج کی بیماری چمگادر یا کتے کے کٹنے یہ ناکھن گڑانے سے ہو سکتے ہیں اس بیماری سے لگ بھگ دنیا میں ساٹھ ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس میں ادکتہ موتیں افریقہ اور سدن ایسیا میں ہوتی ہیں قائز اس لیٹ میں ساتھ وے نمبر پہ ہیپیٹیٹیز بی اینڈ سی ہیپیٹیٹیز بی اینڈ سی قریباً ساتھ لگ لوگ کی جان لیتی ہیں ورطوان میں یہ سب سے خطرناک بیماریوں میں گینیز آتی ہے یہ لیبر پہ سب سے زیادہ اٹیک کرتی ہیں جس سے لیبر کینسر یا لیبر ڈیمیز ہو جاتا ہے اس بیماری سے ہونے والی لیبر ڈیمیز پرمنینٹ ہو جاتی ہے جسے علاج کرنا بھی ناممکن ہے ایپیٹیٹیز سی سے دنیا میں تقریباً سارے تین لگ لوگ کی ڈیٹ کی قرن موت ہو جاتی ہے آئیز اس لیسٹ میں آٹھ وے نمبر پہ ایبولا اینڈ مربب ایبولا اینڈ مربب ویرس آج کی تنلہ میں دنیا کے سب سے خطرناک ویرس میں سامل ہیں کیونکہ اس کا آبے تک کوئی پرستہ علاج یا ویکسین ایجاد نہیں کیا جا سکا ہے جبکہ اس ویرس کا فیٹیلیٹی ریڈنینٹی پرتیس سے تک ہے ان دونوں ویرس کے لگ چند لگ بک سمانی ہوتے ہیں آئیز اس لیسٹ میں نوے نمبر پہ ایچ آئی بی ایکسپرڈ کے انسار ورطمان سمیں میں دنیا میں قریب چار کروڑ لوگ ایچ آئی بی ویرس سے پیڑی تھے ہیں ایک انمان کے مطابق اس بیماری کی کارنتیس لاکھ لوگوں کی جان جا چکی ہے تو دوستو آپ کو یہ ہماری جنکاری کیسی لگی اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لائک اور کومن کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی بائے بائے ٹیک کیئر